بسم اللہ الرحمن الرحیم بحلول دانا نے تاجر کو کیا نصیحت کی؟ بحلول دانا کون تھا؟ تاجر نے ایسی کیا غلطی کی؟ کہ وہ خریب ہو گیا؟ یہی ہماری آج کے ویڈیو کا موجود ہوگا مقامل تفصیل جانے کیلئے ویڈیو کو اینٹرک ضرور دیکھیں اگر آپ ہمارے چانل پر نائے ہیں تو چانل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے بٹن کو دپا لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی معلوماتی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو بیلتا رہے ناظرینی گرہ میں ایک دن ایک تاجر بحلول دانا کے پاس آیا اور پوچھا کہ حضور میں کیا خریدوں چنوم بحلول نے فرمایا کانا کپڑا لے لو تاجر شکریہ ادا کرتے ہوئے اُلٹے قدموں سے چلتا ہوا واپس چلا گیا جا کر اس نے علاقے میں دستیاب تمام سیاہ کپڑا خریدا کچھ دنوں بعد شہر کے بہت بڑے آدمی کا انتقال ہو گیا لیواز کے مطابق ماتمی لباس کے لیے سارا شہر سیاہ کپڑے کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا اب سانم کپڑا اس تاجر کے پاس زخیرہ تھا اس نے مو مانگے داموں فروغ کیا اور تاجر نے اتنا نفع کمائیا جتنا ساری زندگی نہ کمائیا تھا اور بہت ہی امیر کبیر ہو گیا کچھ عرصے بعد وہ گھوڑے پر سوار کہیں سے گزر آ دھا تو جناب بہلویل وہاں تشریف رکھے ہوئے تھے وہ دور سے گھوڑے پر بیٹھے بے عدبی سے بولا اوے بہلویل اب اس بار کیا لو بہلویل نے فرمایا تربوز لے لو وہ تاجر بھاگا بھاگا گیا اور ساری دولت کے تربوز ہری دے ایک ہی ہفتے میں سب خناب ہو گئے اور وہ کوڑی کوڑی کا مختان چھو گیا اسی خستہ حالی میں گھومتے پھرتے اس کی ملاقات جناب بہلویل دانا سے پھر ہو گئے تو اس نے کہا یہ آپ نے میرے ساتھ کیا ماجرہ کیا جناب بہلویل دانا نے فرمایا یہ میں نے نہیں بلکہ تیرے لہشے اور الفاظ نے کیا ہے جب پہلی بار تو نے عدب سے پوچھا تو مالا مال ہو گیا اور جب تم نے گستائی کی تو کنگال ہو گئے اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو کومنٹ بوکس میں ضرور بتائیے گا لائک اور شیئر کرنا مات بھولیے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تک تک اپنا اور دوسروں کا خیال لکھئے اللہ نگے باند موسیقی